موسیقی نمسکار آداب پروگرام شخصیت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سمینہ منزلیں کیا ہے راستہ کیا ہے حوصلہ ہو تو فاصلہ کیا ہے اور ایسی ہی حوصلوں کی مثال ہے پندت وشو محن پھٹ جنہوں نے بھارتی شاسترے سنگیت کو اپنی پوری زندگی سمربت کر دی جنہوں نے سنگیت کے کشیتر میں نئے پریوک کیے اور ہمارا پریچے کر آیا محن بینا جیسے عدبوت وادے سے پروگرام شخصیت میں آج کے ہمارے بہمان ہے پندت وشو محن پھٹ محن پھٹ وینا کی تاروں کی سور لہریوں میں بستی ہے جن کی روم جن کی اداس میں ہے ایک کشش جو ہی روایتوں کے پابند گیت سنگیت کے شہدائی نت نئے پریوکوں کے ہماریتی پندت وشو محن بھٹ جو محن بینا کے جنگ کے روپ میں جانے جاتے ہیں اور جن کے ہنر نے انہیں دیش و دیش میں مقبول کیا میں اس دیرہ سال کی عمر سے ہی اپنی ماں چندرکلہ بھٹ اور اپنے پیتا موہن بھٹ کی تین سو سال پرانی خاندانی وراثت کو وہ بخوبی ادا کر رہی ہے شروعاتی تعلیم مہدہ پتہ سلی اور پھر مشہور ستار وادک پندت روی شنگر سے تعلیم حاصل کرنے کا سنہرا موقع ملا اور اس ایک موقع میں زندگی ہی بدلتی اس طرح ہندوستانی موسیقی کو میلا ایک تابندہ ستارہ پندت وشموہن بھٹ کو کئی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے انہی 1994 میں موسکی کی دنیا کے سب سے مخبول ایوارڈ گریمی ایوارڈ سے نوازا گیا ایوارڈ سے نوازا گیا ایوارڈ میٹنگ بائی در ریوارڈ کے لیے پندت وشموہن بھٹ جن کی سادگی اور انداز انہیں ہر کسی سے جدہ کر جاتا ہے اور اب ان کی یوپیڑی بھی ان کے ساتھ ان کے سپنوں کو پورا کرنے کا جذبہ لیے آگے پڑھ رہی ہے بہت بہت سواگے تھے پندت جی پروگرام شخصیت میں آپ کا بہت اچھا لگ رہا ہے آج آپ کو اپنے بیچ میں دیکھ کر اور یہ جو عدبت وادے جس کا ذکر میں نے کیا آپ کے پاس ہے شروعات اسی سے اسی کے بارے میں جاننا چاہیں گے کیسے اسدتو میں آیا کب آپ نے سوچا کہ یہ خوبصورت وادے بھارتی شاستری سنگیت میں ہونا جائے شروع سے اگر بات کریں تو میں اپنی فیملی کی بات کرتا ہوں پریوار تو پریوار میں سنگیت شاستری سنگیت کی پرمپرہ بہت تین سو ورشوں سے چلتی آ رہی ہے تو ایک طرح سے کہنا چاہے کی خون میں ہی سنگیت دوڑتا ہے اور شروع سے جب بچے کے کان میں سنگیت کی دھنی پڑتی ہیں تو آپ سے آپ ایک انٹریسٹ جاگرت ہو جاتا ہے اور سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا میرے مدر فادر بردر سسٹر سبھی لوگ شاستری سنگیت کو سمر پر رہے تو ان کی جو دھنیاں تھی میرے کانوں میں جائی رہی تھی لہٰذا میں نے کچھ سال تک ووکل سیکھا پھر ستار بجائے پھر اس کے بعد میں جب میں قریب تیرہ سال کا تھا تیرہ یا چودہ ایس ایس جب میں تب ایک جرمنی سے ایک لڑکی آئی جو کی میرے فادر سے گٹار پر شاستری سنگیت سیکھنا چاہتی تھی تو اس طرح سے وہ ساز پہلی بار میں ہم نے دیکھا اور میں اٹریکٹ ہوا تھا تو جب وہ واپس جا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ ان سے ہی خرید لیتے ہیں تو ہم نے وہ ایک پچیس روپے میں ان سے وہ ساز خرید لیا تھا اس سمیں اور تب سے میری یادرہ شروع ہی پھر میں نے وہ جو اس کے جو اوریجنل اسٹرنگز تھے وہ نکال دیئے اور اس میں دوسرے جو تار جو بھارتی شاستری سنگیت کے لیے زیادہ اپیوگی ہوتے ہیں وہ لگانا شروع کیا میں نے خود ہی اپنے ہاتھ سے اور چونکہ ستار سرود سارنگی ان سب میں ترب کے تار ہوتے ہیں یعنی سمپیتیٹک سٹرنگز جو کی اپنے آپ ریزونیٹ کرتے ہیں ان کو سٹرائک نہ بھی کریں تو اگر وہ ایکیوریٹلی ٹون ان کی صحیح ہے تو ٹوننگ اگر صحیح ہے تو وہ وائبریٹ کرنے لگ جاتے ہیں یہ پرنسیپل بہت پرانا ہے فیزکس کا پرنسیپل ہے میرا نیار کیا ہوا نہیں ہے کچھ اسی پرنسیپل پر پھر میں نے اس میں ترب کے تار بھی ایڈ کرنا شروع کیے ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فارم جو ہے یہ سب سے ڈیولپڈ فارم ہے یہ چھینیس سینتالیس سال پرانا میرا جو ریسرچ ورک ہے آج آپ دیکھ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں یہ تار ہیں ترب کے اور یہ تنبہ ہے اس میں جو کی جس طرح سے بینہ میں لگایا جاتا ہے تو اس کو میں نے اس طرح سے اس کو رکھا اس سے ہولڈنگ میں بھی ایک ساؤنڈ کا وہ ملتا ہے بیس کا اور ایک ساز کا ایک جو یہ ٹلٹڈ سٹائل جو میں نے بنایا تاکہ یہ دو ہاتھ اس کو اس طرح سے رکھ سکیں اور اس میں باڈی پوری فری رہ گی اس میں کوئی چیز ٹچ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ٹچ ہوگی تو وہ وائیبریشنز دب جاتی ہیں تو آواز کی جو ٹونل کوئیٹی ہے وہ ایفیکٹ کرتی ہے تو لہٰذا کچھ لوگ ایسے بھی رکھتے ہیں ساز کو فلیٹ لیکن پھر وہ پیچھے کی جو باڈی ہے وہ وائیبریٹ کرنا بند کر دیتی ہے تو تھوڑا سا میں نے ریسرچ وغیرہ کر کے اپنا خود کا ایک سٹائل اور بیٹھک جو ہے جس کو بولتے ہیں پاسچر وہ میں نے نکالا اور پھر یہ وینا کی طرح دو انگلیوں سے تاروں کو بجاتے ہیں یہ تھم ہے اور یہ سٹیل راڈ ہے اس سے اس کو بجایا جاتا ہے تو یہ میرا ایک سکوٹر تھا نائنٹین سکسٹی سکس کی بات کر رہا ہوں میرا ایک ویسپا سکوٹر ہوا کرتا تھا اس کا ایکسل جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا تھا اس سے میں نے نکال کے پھر یہ بنا لیا کیا بات ہے اور تب سے یہ میرے پاس نائنٹین سکسٹی سکس سے ہی میرے پاس میں یہ چلتی آ رہی ہے آن بھر یورڈنس کے لیے کچھ پیش کریے ضرور موسیقی 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 آمیر پردیش کی تیلنگانہ سے آپ کا تعلق رہا یہ بھی جائپور کیسے آئی کب آنا ہوا جیسا کہ میں نے کہا ہمارے سنگیت کی پرمپرا بہت پرانی ہے تو روٹس ہمارے آندر پردیش سے ہیں تیلنگانہ پردیش سے لیکن جب جائپور نگر بس رہا تھا تو وہاں کے ہزائینیس جو تھے جائے سنگ جی انہوں نے ہمارے پریوار کے کچھ لوگوں کو ادھر سے مائگریٹ کروایا جس میں ہمارے سنگیت اگے تھے کچھ قوی تھے کچھ سنسکرت کے پنڈت تھے ساہتے کار تھے ناٹککار تھے اور اس طرح کے انٹیلیکچلز جو ہوا کرتے تھے ان کو ساروں کو ادھر لکے انہوں نے یہاں پہ بسایا جائپور میں اور ایک حویلی بھی دی ہے ہم سب کو رہنے کے لیے بہت بڑا گاؤں بھی دیا راجہ شرے بولتے ہیں تو وہ ہم کو پریشنے انہوں نے سب سے پہلے تین سو سال پہلے دیا تھا تب سے ہماری وہ پھر وہاں پہ جائپور میں ساری فیملی بڑھتی گئی شروعات میں آپ کو کب یاد پڑتا ہے کہ آپ نے اپنے کسی وادے کو جسے آپ نے بتایا آپ ووکلسٹ بھی رہے تو اس میں ماں بابا کا ساتھ کیسا رہا کیا کچھ انہوں نے آپ کو سکھایا بچپنٹ میں میرے فادر اور میرے مدر ان کی بہت مکھے بھومی کا رہی کیونکہ وہ ووکلسٹ تھے دونے تو انہوں نے جب میں چھوٹا ہی تھا تو مجھے اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے اور فادر اپنا تانپورہ لے کے مدر اپنی ہارمونیوں لے کے تانپورہ لے کے اور کچھ انہیں کچھ ریاض کرتے رہے دیتے میں جب تھا ہوت چھوٹا تھا میری مدر نے ایک سنگیت کا ایگزامینیشن دیا تھا سنگیت وشارت شی واس دہ فرس لیڈی ہو پاسڈ میوزک ایگزامینیشن اور اس سمیں ہمارے لیڈیز کو گانا بجانے کی اجازت نہیں دیتے تھے اچھا نہیں مانتے تھے لیکن ہمارے فیملیر میں میرے فادر نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور ان کو کافی آگے بڑھایا انہوں نے سنگیت کیا اور راجستان پردیش میں میوزک کو ایک گرز کے لیے ایک آپشنل سبجیکٹ بنانے میں میری ممی کی بھومی کا چاہتا ہے تو خیر ایس طرح سے میرے فادر اور میرے بڑے بھائی صاحب ششیمون جی بھٹتے ستار کے وہ میری سسٹر منجو بین میتا ہے اور دوسرے روی مون جی ہے وائلین کے اور پھر فائنلی پنڈت روی شنکر جی سے میں نے گنڈا بندھایا جس کو ہم گنڈا بندھن بلتے ہیں کونسی ایئر میں آپ نوڑی ششی بنیا 1983 میں ایک گرو کی حیثیت سے آج کیسے یاد کرنا چاہیں گے انہیں جیسا کی ایک گرو کو ہونا چاہیے ایک مہان وقتی ہیں مہان سنگی تک کے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان سے میں نے میوزک تو سیکھا ہی لیکن اس کے علاوہ بہت سی چیزیں اور بھی سیکھی جیسے جیسے کی ڈسپلن پنکچولیٹی سنسیریٹی آنسٹی کوئی ایک سبق جو انہوں نے آپ کو سکھایا ہو ایک جو اس وقت آپ کو یاد آ رہا ہو آپ جب مہان وینا لے کر آئے تو کرٹکس نے اس کو کیسے لیا کہ شروع میں کوئی بھی نئی چیز ہوتی ہے تو دے ہیب ٹو ریز دیئر آئی بروز پارے وائل تو تھوڑے ٹائم ہوتا ہے لیکن اس کے بعد میں آئے ریلی میڈ دیم انڈرسٹین انڈرسٹین ان کو کر دیا کی آپ دو گھنٹے ایک بر پہلے پروگرام سن لیجیے اس کے بعد میں آپ کی رائے دیجیے آپ کے کچھ اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کے لیے آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا ہمارے دیش کے بہت تھوڑے سے ہی ایسے کلاکار ہیں شاستری سنگیت میں جن کو گریمی اوارڈ سے سمانت کیا گیا ہے ان میں پنبیت وشمہن بھٹے ہیں جو ہواین گٹار پر جس کو انہوں نے موہن بینا نام دیا ہے تو ہواین گٹار پر وہ شاستری سنگیت بجاتے ہیں بندیشے بجاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے پنڈیت روی شنکر جیسے ستار پر کام کرتے ہیں ویسے گٹار پر ہمارے پنڈیت وشمہن بھٹ جی کرتے ہیں وشمہن بھٹ جی کو میں بہت بہت شک کامناہ دیتا ہوں انہوں نے تو اتنا نام کیا ہے اور بھگوان چاہے گا تو ان کا بیٹا بھی ایک دن گریمی وارڈ بھائے گا بہت شانسوا بھاو کی ہیں اور بہت کم بولتے ہیں بابو جی کے سب بیٹے پوتے وہ تینے سب سانگیت میں ہیں پت juntی چاہے گے سکت اب رہا börنیا رہا باتا ہوں وہ اس کو مجھے گئے ہے وہ اس کے لئے لئے اور ہم نے اس کے لئے لئے ہماری رہنگوں نے جاہاں اور ہماری رہنگوں نے بہترین بہترین فورا بہترین جدیتا ہے کیا کہنا چھاہیں گے پاندجی لہن کے لئے ہماری رہنگوں میں اچھا رکھتا ہے کوئی شعبہ ہی دیتا ہے اسے تپ دویر بے کیا پاندجی آپ کے لئے کیا سپورٹ کیسا رہا فیملی سپورٹ کی وجہ سے ہوں میں جو بھی آج تک ہوں سمجھئے ہم لوگوں کا سیٹ اپ ہی اس طرح کہ ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں میں نے سنا ہے آپ لوگ آج بھی جو جوائن فیملی کلچر ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں اور بہت خوبصورتی کے ساتھ چل رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیے جیسا میں نے بتایا تھا کہ ایک حویلی ہم کو دی تھی اس میں سارے پریوار کے ہم سدھ سے سارے وہاں پر رہا کرتے تھے تو ایک عادت وہی ہے جہن میں پھر ہمارے فادر نے ایک دوسرا گھر بڑا بنوایا شہر کے باہر جرہا اور شانتی وہاں پر جادہ ہے لیکن پھر بھی وہاں سب دیر دیرے سب لوگ وہاں ہی واپس آگئے اور سب ایک ساتھ رہنے لگے میرے دو پتر ہیں بڑا سلیل ہے جو کی اسی ساتھ کو آگے بڑھا رہا ہے اس نے تھوڑا اور موڈیفیکیشن کر کے اس کا نام ساتوک وینا رکھا ہے اور چھوٹا بڑا سورب ہے وہ میوزک کمپوزر ہے وہ میرے پروجیکٹ میں مجھے اسیسٹ کرتا ہے باتچیت کا سلسلہ ہم آپ سے جاری رکھیں گے لے رہے ہم ایک چھوٹا سر بریک حاضر ہوتے بس تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے رہے ہی پروگرام شخصی ہے اور بریک کے بعد پروگرام شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سوا گئے تھے ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہیں پندیت وشو محن بھٹ پندیت جی رائے کودر کے ساتھ آپ کا جو ملنا ہوا وہ ملنا ایسا ہوا کہ وہ آپ کو گرامی تک لے گیا اس بارے میں کچھ بتائیے میرا ایک امریکہ میں دو تین ایلبم میرے جو انہوں نے سنے تھے وہ ان کو اتنے پسند آئے تھے رائے کودر کو کہ جب میوزک کمپنی سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ وجانا چاہتا ہوں تو اس طرح سے وہ پیشکر جو ہوئی تو میں نے اس کو سویکار کیا اور ایک نائٹ مجھے ٹائم تھا صرف تو میں پھر وہاں لوس انجلس میں گیا تھا سانٹا باربرا ایک جگہ ہے وہاں پہ ایک چرچ میں ریکارڈنگ کی تھی تو پہلی بار ہم سیدھا سٹوڈیو میں جا کے آنٹ نوٹ سٹوڈیو آئیم سوری وہاں پہ جہاں ریکارڈنگ ہو لی تھی وہاں پہ جا کے ملے ہم اور بس تھوڑی دیر چائے پی اس کے بعد میں ہم نے کہا چلی اپنا اپنا ساز نکالتے ہیں اور وہ تھوڑا ان لوگوں کا میوزک کیا ہوتا ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ لکھ لیں میوزک کو نوٹس فغیرہ نوٹس میں میوزک کا اس میں نوٹیشن کر لیں تو میں نے ان کو یہ کہا کہ پھر جو ہماری جو انڈین میوزک کی جو آتما ہے وہ ہے کہ آپ اس کو امپروائز کریں اسی سمیں سوچئے اسی سمیں جو کلپنا آپ کے دماغ میں آئے جو امیجنیشن آئے جو سور سمودھائے آئے جو آئے بس اسی کو فائنل کرتے ہیں ہم دو میگ دوتم بھی آپ کی کافی خوبصورت پرستتی رہی ہے اس میں قویتا کرشنا موردی اور ہری حرن صاحب نے اس میں اس کے بارے میں بتائیے تو ہاں دیکھئے سنسکرت میں بہت مشکل پڑتا ہے کسی اس کی قویت کو پورا سنگیت بد کرنا کیونکہ ہندی میں تو ایزی رہتا ہے یا اردو میں تو ایزی رہتا ہے امیج دوتم تو اپنے آپ میں ہی بہت ہاں سنسکرت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شبد اگر آپ نے ادھر ادھر کیا تو ارد کا انرد بھی ہو جاتا ہے ایک شروع کا ہی جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا سنسکرت میں بہت اچھا لگا آپ کے کچھ اور اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار گیا یہ دیکھیں ان کا کیا کہنا رہا ہے بھٹ صاحب جیسے کلاکار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں بھٹ صاحب نے ہندوستان کی ناک اتنی اوچھی رکھی ہے گرامی آوارڈ جیتا ہے بھٹ صاحب نے بہت اچھے کمپوزر ہیں بہت اچھے ارینجر ہیں اور فیوجن اور ورلڈ میوزک اور آپ کے کیا کہنا چاہیے جو ڈیفرن جانر کینڈ آف میوزک اس میں بھی وہ ایکوالی سمپون ہے تو یہ ایکوالیٹی جس کو کہتا ہے پنچ مکھی کلاکار تو بھٹ صاحب پنچ مکھی کلاکار ہے اور میں دل سے ان کو بہت بہت پیار کرتا ہوں دعائیں دیتا ہوں اور اوپر بارا ان کو ہم سب کے نصیب سے ہم سب کے لیے اچھا رکھے اور ایسے ہی وہ میوزک کی سیوہ کرتے رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے پندی بس بہت اچھی بات ہے اچھا لگتا ہے ویدیشوں میں آپ نے کافی پرفارم کیا دیش میں تو کیا ہی ویدیشوں میں بھی آپ نے کافی پرفارم کیا وہاں بھی دیکھا جائے تو سنگیت کا ایک بلکل الگ ہی ماحول ہے ہمارا سنگیت جب وہاں جاتا ہے تو ان دونوں کا جو ملن ہوتا ہے لیکن میں نے جو باہر کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہماری شاستری سنگیت کو لے کر بہت 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 دیوانے ہیں کون سے ایسے خاص ایلمنٹس جو ان کو بلکل رجہ دیتے ہیں ہمارے سنگیت کی طرف قریب قریب پچھپن دیشوں میں میں بھاگ لے چکا ہوں ابھی تک اور ہر دیش میں سب ہی جو میوزیشنز ہوتے ہیں اور جو ماں کی آرڈینس ہوتی ہیں ان کو ایک تو انٹریسٹنگ فیچر یہ لگتا ہے کہ صاحب ایک راک کو گھنٹا سوا گھنٹا تک بینا کسی نوٹیشن کے یا کچھ بینا ہومورک کے یا آرٹس سیدھے سٹیج پر چلے آتے ہیں پھر اس سامنے ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ کون سا راک بجائیں گے اور کیا بجائیں گے کیونکہ ہمارا میوزیش ایسا ہی ہے کہ پری ڈیسائیڈ یا پری ریہرسٹ یا پری کمپوز میوزک تو ہے نہیں ہے آرڈینس کے موڈ کے حساب سے بدلتا جاتا ہے موڈ کے حساب سے بھی بدلتا جاتا ہے اور آرٹس کا جس سمیں جو اس کا جیسا موڈ ہے جیسا خیال ہے اس کا وہی سمیں وہ کر دیتا ہے کئی پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ آج راگ یا من بجائیں گے وہاں جا کے موڈ رہتا ہے کہ نہیں تو ابھی تو پوریہ دھناڑ شریع ہو جائے کوئی درشک کہتا ہے ساپ پریز جھنجوٹی بجائی آج تو تو چلی جھنجوٹی شروع ہو گیا آپ نے جو ابھی اپنی فاملی کی بات کی تھی دونوں بیٹوں کی بات کی تھی انہوں نے تو آپ ہی کی نقش قدم پر آگے چلنا شروع کیا لیکن میں نے سنائے جو آپ کا پوتا ہے اس کو بھی لیمکا لیمکا بک آف ورڈ ریکارڈز میں اور راجیو گاندی پر آسکار بھی ملا اور ماتر وہ کتنے سال کا ہوا اس سمیں جس سمیں اس کا نام آیا تھا لیمکا بک آف ورڈ ریکارڈز میں اس سمیں چار سال کا لگ بھک تھا تو اس ٹائم تے چالیس راک پہنچانتا تھا اس ٹائم تے جیسے کی اپن اتنا اگر آپ نے گا دیا اس کے سامنے تو وہ کہہ دے گا راگ یا من ہے کیسے مطلب بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں اس بچے کے بارے میں کیونکہ وہ چھوٹا تھا تو میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا تھا گودی میں بٹھا کے اور اس کو ایک ہی ایک چیز کو بار بار سناتا تھا کہ دیکھو یہ راگ یا من ہے کیا ہے راگ یا من ہے کیا ہے مدھوانتی ہے کیا ہے یہ میہ ملہر ہے تو یہ اس طرح سے اس کو وہ ایک پندش بجا کے میں بار 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 سناتا تھا تو اس کے کان میں وہ بچ گئی کہا جاتے ہیں کہ وہ جب چار سال کا بھی نہیں تھا یا تین سال کا نہیں تھا تو اس کو پیتھالیس راگ وہ ایڈنٹیفائی کر لیتا تھا اسے کے لئے اس کا نام اس میں آیا تھا جی اور سنگیت ناٹک کے اکیڈمی آوارڈ جو ہمارا راجستان کا ہے اس کو سپیشل آوارڈ دیا تھا اور راجیب گاندھی آوارڈ بھی دیا تھا اب کتنے سال کے ہیں اور نام کیا ہے ان کا اس نام ہے ساتھوک ساتھوک سنگیت کی طرف بہت نہیں ہے جبکہ وہ ہمارا اپنا ہے کیا وجہ لگتی ہے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے اس بات سے بالکل ٹھیک آپ نے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے دیش میں کئی بار ہمارے ہی شاستری سنگیت کی جو اچھے استطیتی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس کو ڈسپوائنٹنگ فیکٹر نہیں مانتا ہوں تو یہ سنگیت تو بھگوان کی بھاشا ہے this is the language of gods music is the language of gods enfolded for the benefit of men young generation اس وعدے کو کیسے لے رہی ہے اور پھر سنگیت جو ہمارا ہے اس کی طرف آپ ان کو لا پائے وہاں پر آپ کا experience کیسا رہا ہے دیکھیں yes you are right کہ یہ جو instrument ہے گٹار is the most popular instrument in the world پورے دنیا میں ایک ہی ساتھ بہت چیئی طرح لوگ جانتے ہیں وہ ہے گٹار اور youth بھی اس سے تھوڑا connected رہتا ہے fashion جیسا لگتا ہے کہ ہاتھ میں پکڑ لیا چیئی بہت بڑے سنگیتکار ہوگئے تو وہ ایک طرح سے ہمارے لئے beneficial ہے تھوڑا glamour بھی ہونا چاہیے تھوڑا fashion بھی ہونا چاہیے کچھ بھی کر کے popularity ہونی چاہیے music ہونا چاہیے music should be there in your heart چاہے وہ دوسرے صدرح کا سنگیت ہو لیکن you are بھی اس سے جوڑے ہوئے ہیں آپ کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اس کو ایک attraction اس میں ہوتا ہے کہ یوان میں بھی اس کو ایک وہ ہے کہ craze جیسا ہے تو اس کا ایک benefit تھوڑا سا ہم کو مل جاتا ہے ایک طرح سے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ صرف ساز ہونے سے ہی کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ اس میں کچھ کرشمہ کر کے نہیں دکھائیں گے اور کچھ ایسا کر کے نہیں دکھائیں گے جو ان کو ہلا دے جھگ جوڑ دے جسے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے جو آپ کو دیکھتے رہے ہیں سٹیج پر پرفارم کرتے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے چاہے وہ یوہ پیڑی ہو چاہے وہ بلکل جیسے ہم کہتے ہیں پندرہ سولہ سال کا بچہ ہو دس سال کا بچہ ہو وہ فوراں آپ کو اپنے آپ سے کنیکٹ کر لیتے ہیں شاید مجھے اس وقت آپ کو اپنے سامنے دیکھ کر یہ محسوس ہو رہے کہ جو آپ کا پہناوا ہے جس طرح کے آپ کے بال ہیں یا جس طرح سے آپ نے اس کو پکڑا ہوا ہے وہ انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت پانچ سال پرانی بات نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری یہ بات کر رہے ہیں میں ایکچلی وہ دوری دور کرتا ہوں میں وہ دوری نہیں رکھتا ہوں اور بہت ایزیلی ان کے سامنے جاتا ہوں ایک ارگنیزیشن ہے میں منشن کرنا چاہوں گا یہاں پر کیونکہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے یوہوں میں بھارتی شاستری سنگیت کو پرچلیت کرنے کے لئے اس کا نام ہے سپکمہ کے سوسائیٹی فار پرموشن آف انڈین کلاسیکل میوزک اینڈ کلچر امانسٹ یوت تو 32-33 سال سے یہ کام بہت اچھا کر رہے ہیں یوہوں میں ہم کو لے جاتے ہیں یہ کیونکہ یوہ تو آتے نہیں ہے پروگرام میں دیکھیں جنرلی ہم جو شاستری سنگیت کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں یوہوں کی اپستیتی بہت کم ہوتی ہے تو اس ارگنیزیشن نے یہ اچھا کام کیا کہ کلاکار کو ہی وہاں لے جاتے ہیں سکول اور کالیجز میں اور پھر ان کے بیچ میں جا کے ہم لوگ اپنا کرکرم پرستود کرتے ہیں ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں کیا what is the power of انڈین کلاسیکل موسیق راجستانی رنگ ایک ہماری آڈینس کے لیے اگر ہو جائے تو موسیق 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 پندے جی کبھی فلمیں دیکھیں آپ نے فلمیں دیکھتا ہوں کوئی گیت اگر آپ کو اس وقت یاد آتا ہو تو ہوا فلم کی یہ کیا ہوا کب ہوا کب ہوا کب ہوا کب ہوا کب ہوا او چھوڑو یہ نہ سوچو موسیق کیا ہوا کب ہوا کیوں ہوا جب ہوا تب ہوا تو چھوڑو یہ نہ سوچو آپ آج شخصیت میں آئے ہمارے بیچ وقت گزارا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ تو شخصیت میں آج فلحال اتنا ہی ایک اور تابندہ ستارے کے ساتھ آپ سے ہوگی جلد ملاقات اجازت دیجئے نمسکار آدھ موسیقی